میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں آپ پیاری اتسے ہوں گے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ یعنی یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارا فیس بک پیج جو فاطمہ تظہرہ کا ہے اسے جوائد کر سکتے ہیں آپ کی انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آج کے عمل وظائف سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت میں دعا کین کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ حفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتے کہ دل میں آپ وسوسے بھی رکھیں دل میں آپ خچے بھی رکھیں دل میں کہیں کہ یہ پوری ہوگی نہیں ہوگی یا اللہ پاک ہم سے بیار کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے یا پھر یہ کہیں کہ بتانی ہماری دعا جو انسی ہیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں یا بتانی کیوں نہیں اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یقین اتنا کاملے مضبوط ہو کہ آپ ادھر دعا کریں اور ادھر الحمدلہ قبول ہو جائے میں نے پہلے بھی ایک حدیث میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا طلب قائم کر لیں کہ ادھر آپ اللہ پاک سے بات کریں اور ادھر آپ کی مشکل آسان ہو جائے آج جو میں عمل آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بہت سے ایسی خواتین کے لئے عمل ہے جو گھران ہیں کوئی خزبن وائف کا مسئلہ بہت زیادہ اکثر دفعہ شادیوں کے بعد یہی پرابلمز جو انسی ہیں بہنوں کے ساتھ رہتی ہیں شوہر یا تو محبت نہیں رکھتے ٹھیک ہے یا ان سے ان سے نہیں رکھتے یا ان کے جو اخراجات ہیں وہ پرانی کرتے ہیں اگر بھائی لوگ ہیں وہ خواتین سے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ عزت نہیں کرتے ہیں یا پھر ان کو ٹائم ہی دے پا رہے ہوتے ہیں یا اس قسم کے مسئلے یا جو ان کا اصل مقصد ہے اس کے پر قدم نہیں رکھ پا رہی ہوتی ہیں تو ایسے مسئلے کے لئے سب سے پہلے جو نقش سکرین پر چاہتا ہے بس یہ آپ نے بنانا ہے سکرین سے آپ سکرین شاٹ کر کے فوٹو کا پی بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ ہاتھ سے لکھیں نارمن نقش ایسے کوئی چال نہیں ہے آپ یہ نقش بنا سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں خواتین جو ہیں وہ خاص کر اپنے پرس میں رکھ لیں پاس رکھ لیں اپنے روم میں رکھ لیں اور اگر کوئی ایسی مسئلہ ایسی پریشانی آ گئی ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ پریشانی آتی ہے کہ اب اگر یہ اگر ذرا سو بھی ہم آپس میں بولیں گے تو لڑائی ہو جائے گی ناراضی ہو جائے گی یا ہمارا رشتے میں فرق ہوگا تو پھر یہ عمل آپ ضرور کریں تو انشاءاللہ اگر بھائی لوگ ہیں وہ بھی عمل اپنے پاس نقش کو رکھ سکتے ہیں پھر تکیہ میں رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے روم میں رکھنے تو یہ نقش بس آپ نے رکھنا ہے نقش جمعہ والے دن آپ رکھیں اور جمعہ والے دن نقش رکھنے کے بعد آپ نے ذکر شروع کرنا ہے ٹھیک ہے دن سے کریں اللہ سے دعا کریں صرف ذکر کریں اور ذکر سے بس اپنے دل میں تصور قائم کر لیں کہ آپ یہ کس مقصد کے لئے آپ عمل کریں اپنے پیاروں کو منانے کے لئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور آپ شادی کے لئے خاص کر یہ عمل کر سکتے ہیں آپ جو بھی بہن بھائی ہیں جو بھی پریشان حال ہیں تکلیف میں ہیں اور وہ عمل مطلب کہ جو رشتوں کی بندیش آ جاتی ہیں یا اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور جن کا آپس سے جیسے طالب اور مطلوب کا مسئلہ ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن نقش کو اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے اور ذکر صرف اور صرف یا ودودو کا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ یا ودودو آپ جمعت المبارک ورہ دن جب نقش بنانے پاس رکھنا ہے پھر یہ جب نقش بن جائے تو پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے جمعہ کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کوشش کریں صبح دس بجے کے ٹائم یہ دس بجے کے بعد یہ آپ عمل آرام سے کر سکتے ہیں یہ عمل کمز کم سات دن تک وہ نقش کو اپنے پاس رکھیں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے نقش کو بسی پانی میں بہا دیں ٹھیک ہے بیعت بھی نہ کریں یہ چھوٹا سا آپ کام کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر آپ بہن زمانہ چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ ہمارے چینل پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں کمرس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ قزارہ کی طرح سے پیشتی جا رہی ہیں جزاک اللہ خیر بھائی موسیقی